اسی طریقے سے ہم مستر خاندن سے گردان کرتے ہیں خاندن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا خاندن سے مزارع کی جو یا افحال کی جو بنیاد ہے ہمارے پاس ہے وہ خان خان کے شروع میں می لگایا می خان اب ضمیر جوڑیں گے سب سے پہلے ضمیر ہم واحد متقلم کے لئے جوڑتے ہیں میم می خانم میں پڑھتا ہوں می خانی تو پڑھتا ہے می خاند وہ پڑھتا ہے میم یہ دال می خانیم ہم پڑھتے ہیں می خانید آپ پڑھتے ہیں می خانند وہ پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کسی بھی مستر سے اس کا حال کی جو بنیادی حصہ ہے وہ لے کر کے حرف مزارع جوڑ کر کے اور زمائر جوڑ کر کے زمائر متصل فیل حال کے سیگوں کی گردان کر سکتے ہیں خاندن من حائی دان موساویست با خان من می خانم می خانم تو می خانی می خانی او می خاند می خاند ما می خانیم می خانیم شما می خانید می خانید آنها می خانند آنها می خانند خاندن من حائی دان موساویست با خان من می خانم موساویست با خانم موساویست با خانم می خانید می خانند موساویست با خانم موساویست با خانم